اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے ایک پرانی کہانی لاکو برس گزرے اسمان پر شمال کی طرف سفیر بارلوں کے پہاڑ کے بڑے غار میں ایک بہت بڑا ریچ راہ کرتا تھا یہ ریچ دن برس ہوتا رہتا اور شام کے وقت اٹھکا ستاروں کو چڑھتا اور ان سے شرارتیں کیا کرتا تھا اس کی بتمیزیوں اور شرارتوں سے اسمان پر بسنے والے تانگ آ گئے تھے کبھی تو وہ کسی ننے سے ستارے کو گین کی طرح رڑکا دیتا اور وہ ستارہ کلبازیاں کھاتا دنیا میں آ گئتا یا کبھی وہ انہیں اپنی اصلی جگہ سے اٹھا رہتا اور وہ بچارے ادھر ادھر بٹکتے پھرتے آخر ایک دن تانگ آ کر وہ سات ستارے جنہیں سات بہنیں کہتی ہیں چاند کے اکلمان بڑے آرمی کے پاس گئے اور ریچ کی شرارتوں کا ذکر کر کے اس سے مرد چاہی بڑا تھوڑی دیر تو سار کھ جاتا رہا پھر بولا اچھا میں اس نامہ کول کی خوب مرمت کروں گا تم فکر نہ کرو ساتوں بہنوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی وابس چلی گئی دوسرے دن چاند کے بڑے نے ریچ کو اپنے قریب بلا کر خوب ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم زیادہ شرارتیں کرو گے تو تم کو اسمانی بستی سے نکال دیا جائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان ننے منے ستاروں کی روشنی سے دنیا میں انسان اور جہاز اپنا راستہ دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں روز کھیل کھیل میں ختم کا دیتے ہو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جب یہ ستارے اپنی اصل جگہ پر نہیں رہتے تو دنیا کے مسافر اور جہاز رستہ بھول جاتی ہیں میہ ریچ نے اس کان سنا اور اس کان نکال دیا اور کہہ کا مار کے بولے میں نے کیا دنیا کے جہازوں اور مسافروں کی روشنی کا ٹھیکہ لے لیا ہے جو ان کی فکر کروں یہ کہہ کا ریچ چلا گیا جانے کے بعد بوڑھے نے بہت دیر سوچا کہ اس شیطان کو کس طرح قابو میں لاؤں یہ کہہ جاک اسے خیال آیا کہ اورین دیو سے مدد لینی چاہیے اورین دیو ایک طاقتور ستارے کا نام تھا جو اس زمانے میں بہت اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا اور اس کی طاقت کی وجہ سے اسے دیو کہتے تھے یہ سوچ کر بوڑھے نے دوسرے دن اورین دیو کو بلاوا بھیجا اس کے آنے پار بڑی دیر تک دونوں میں کہنا پھوسی ہوتی رہی آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ آج شام ریچ کو پٹنے کی کوشش کرے چنانچہ رات گئے اورین دیو نے شیر کی کال پہنی اور ریچ کے غار کی طرف چلا جب ریچ نے ایک بہت بڑے شیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے احسان خطا ہو گئے اور وہ ننے منے ستاروں سے بنی ہوئی اس سڑک پر جو پریوں کے ملک کو جاتی ہے اور جسے ہم کہکشان کہتے ہیں بے تہاشا بھاگا آخر بڑی دھوڑے دھوپ کے بعد طاقتوار شکاری نے میہ ریچ کو آ لیا اور اس کو پکڑ کا رسمان پر ایک جگہ قید کر دیا جہاں وہ اب تک بندے کھڑے ہیں اگر تم رات کو کتب ستارک کی طرف دیکھو تو تمہیں اس کے پاس ہی ریچ بندہ نظر آئے گا جس کو اب سات بینوں میں سے چار پکڑے کھڑی ہیں باقی تین بینوں نے اس کی دھوم پکڑ رکھی ہے اگر تم اسمان پر نظر دھڑا ہو تو تمہیں اورین دیو بھی تیر کمال لیے ریچ کی طرف نشانہ لگائے کھڑا نظر آئے گا شکریہ موسیقی